اسلام علیکم عزیز طالبات سالے سوئیم آپ جانتے ہیں کہ ہم سور نور کے حوالے سے ٹاپکس جو ہیں ہم کا مطالعہ جو ہے وہ کر رہے ہیں تو آج ہمارے ٹاپکس جو ہیں دو ٹاپکس ہیں ایک حکومت الہیہ کا قیام اور اس کے بعد حسن معاشر تو سب سے پہلے حکومت الہیہ کا قیام یعنی خلافت جو ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں حکومت الہیہ کے لیے اسلام میں خلافت کی ٹرم جو ہے استعمال ہوتی ہے خلافت خلافت کیا ہے اس کی وضاحت دیکھتے ہیں کہ خلافت جو ہے ان معنوں میں کسی حکومت اور اختیار کا نام نہیں جن معنوں میں عام طور پر دنیوی مملکتوں کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں ایک تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے عام دنیاوی مملکتوں سے بالکل جو داگانہ حکومت کا نام جو ہے وہ خلافت ہے حکومت الہیہ ہے یہ جاہو جلال اور دوسروں پر اپنی حیبت قائم کرنا مملکتوں کے خزانوں پر قبضہ جمع کر انہیں اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق استعمال میں لانا یا اپنی مرضی کے مطابق قوانین تیار کرنا نہیں بلکہ خلافت جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہے یہ نیابت ہے خلیفہ کے معنی ہے نائب کے اور نائب کون ہوتا ہے جو اپنے مالک کے اختیارات کو اس کی مرضی کے مطابق جو ہے استعمال کرتا ہے امانت مواقصہ اختصاب اور لوگوں کی حدمت کا نام ہے خلافت یہاں لوگوں پر غلبہ پانی اور انہیں اپنے حکم کے مطابق چلانے کی بجائے ان کی خدمت کے لیے ہما وقت تیار رہنا اور اپنے آپ کو لوگوں کا خادم سمجھنا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ قوانین کو اس کی زمین پر نافذ کرنا اور اللہ تعالیٰ ہی کو تمام اختیارات کا سرچشمہ منبع جو ہے سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا جو ہے وہ خلافت ہے حکومتِ الٰہیہ ہے اصل میں حکومت کس کی ہے اللہ تعالیٰ کی ان الحکم اللہ للہ باشاہت یا حکومت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کے جو خلیفہ ہے انسان نائب جو ہے وہ اس کی مرضی کے ہی مطابق اس کے اختیارات کا استعمال دنیا میں کرے گا اور اس کی مخلوق کی خدمت کرے گا اس کے قوانین کا نفاظ کرے گا کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گا جو اسلام قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متصادم ہو پھر یہ کہ خلیفہ جو ہے وہ عوام کا خادم ہوتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ عوام کا خادم ہے حکمران اپنے عوام پر چرواہا گویا جس طرح چرواہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریور کی حفاظت کرے اس میں بھی ایک جانور غائب ہو تو اس کا مالک اس سے باز پرس کرے گا تو حفاظت کے ساتھ ساتھ چرواہا اپنے ریور کو کھلانے پلانے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مومنوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا گیا اور اس نے اس کام کے کرنے میں اپنی صلاحیتیں صرف نہ کی تو خدا کی قسم وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر فارض اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو ذر حکومت ایک امانت ہے قیامت کے دن یہ حسرت و ندامت کا باعث ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے اس کو حق کے ساتھ قبول کیا اور یہ بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص تو لوگوں کے فیصلے کرنے پر محمود کیا گیا گویا کہ وہ کند چھڑی سے زبا کر دیا گیا کند چھڑی سے زبا کر دیا گیا اس کا معنی یہ ہے کہ اس منصف کے تقاضے پورا کرنا بہت دشوار ہے اور اس کا انجام اتنا تکلیف دے ہے جتنا کند چھڑی سے زبا کیا جانا اور پھر یہ کہ خلیفہ جو ہے امانت کا بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے اخلافت ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے اور وہ اس کا نائف ہوتا ہے جس کی بنیادی ذیمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا دین اللہ کی دھرتی پر انسانیت کی فلا کے لیے نافذ کرے خلیفہ جو ہے وہ نفاظ اسلام کا ذیمہ دار ہے وہ اپنے قوانین کا نفاظ کرنے کا ذیمہ دار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین دین اسلام کو نافذ کرنے کا ذیمہ دار ہے یہ امانت اللہ کے دین کو زمین پر نافذ کرنے کی ذیمہ داری ہے اور قرآن کی کہتا ہے کہ ان سے جہاد کرو یہاں تک کہ دین خالص اللہ ہی کے لیے ہو جائے اور پھر یہ کہ اسلامی ریاست کا مقصد جو ہے وہ قیام میں امن ہے حکومت الہیہ کا مقصد کیا ہے دنیا میں امن کو قائم کیا جائے تو دین اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے اور اس دنیا میں امن کے قیام کی راہ جو ہے وہ ہموار کرتا ہے مدینہ طیبہ جا کر کفار کے ساتھ تصادم جاری رہا مکہ میں کیا ہوا کہ مسلمان کفار کے دباؤں میں رہے گویا مسلسل تناؤں مشکلات اور قربانیوں کا دور دورہ قائم رہا کسی نے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کبھی ایسا وقت آئے گا کہ جب ہم ہتہار اتار کر امن و سکون سے رہ سکیں گے تو حضرت ابی بن عدی بن حاتن رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا کہ اس نے فکر و فاقع کی جو ہے وہ شکایت کی پھر دوسرا شخص آیا اس نے بدمنی کی بات کی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ ایک اکیلی عورت ان پر بیٹھ کر ہیرہ سے چلے گی اور قابت اللہ کا تواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈن نہیں ہوگا یہ ہے اسلامی ریاست کا مقصد اور پھر یہ کہ خلافت کے ذریعے غلبہ دین کا خدای وعدہ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کیا ہے کہ وہ زمین پر اپنی خلافت قائم کرنے والے کو دین کا غلبہ بھی عطا فرمائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا بنیادی مقصد بھی کیا تھا لِيُزْحِرَهُ الَدْدِينِ كُلِّهِ کہ وہ ہر نظام اور ہر مذہب پر اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کر دے اسلامی ریاست کے قیام کا مقصد کیا ہے اسلامی شریعت کا نفاظ ہے اللہ ذینا امک کناہو فی الارضی اقام السلا وات الزقا وعمرو بالمعروف ونہو انی المنکر یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں حکومت عطا کریں تو یہ نماز قائم کریں گے یہ زقاة دیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا جو ہے وہ قرآن مجید میں سکھائی گئی کہ وَكُلْ رَبِّ اَدْخِلْ نِمُدْ خَلَاسِتْكِمْ مَاخْرِجْنِ مُخْرَاجَا سِتْكِمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کہیں کہ اے میرے رب تم مجھے تم مجھے داخل کر داخل ہونے کی جگہ یعنی مدینہ میں صدق کے ساتھ اور نکلنے کی جگہ یعنی مکہ سے سچائی کے ساتھ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسی حکومت جو دین کے غلبے کے لیے ہو اس کا وجود جو ہے وہ ناغذیر ہے پھر دورے حاضر میں خلافت کی ضرورت و اہمیت کیا ہے کہ دیگر مذاہب جو ہیں مسلمانوں کے حلاف جو ہے وہ جارہانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ اسلام کو جو ہے مسلسل نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں یہود و نصارہ حنود تمام تاغوتی طاقتے جو ہے دین اسلام کو نقصان پہنچانے پہ تلی ہوئی ہیں تو اس موجودہ دور میں اس فتنوں کے دور میں حلافتِ الہیہ اور حکومتِ الہیہ کا نفاظ اور پھر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کی حسیت سے شریعتِ اسلامیہ کا نفاظ انتہائی ضروری ہے اور پھر اسلامی ریاست کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے اور پھر یہ کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دین صرف اللہ کا ہو جائے اور دنیا سے انتشار اور بدامنی کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اور دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو صدق اللہ العظیم اب آتے ہیں حسنِ معاشرت کی طرف یہ سورہ نور کے حوالے سے سب سے آخری ٹاپک جو ہے حسنِ معاشرت معاشرت کے کیا مانی ہے باہم مل جڑ کر زندگی گزارنا کوئی بھی انسان جو ہے تنہا زندگی جو ہے وہ نہیں گزار سکتا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنا ہی جو ہے وہ اس معاشرے کا سنگے بنیاد ہے حسنِ معاشرت کے مانی ہے زندگی امدہ اور بہترین حسنِ سلوک سے گزارنا دوسروں کے ساتھ مل کر زندگی گزارتے ہوئے عالی اخلاق کا مظاہرہ کرنا عصار رباداری وزاداری خلوص حدمت خیرہائی اور نیکی کے کاموں میں تعاون ایک دوسرے کے لئے حسنِ زن رکھنا اور اس طرح کی دیگر عالی اقدار پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا جو ہے وہ حسنِ معاشرت ہے اس لئے اسلام نے عمومی طور پر قرآنِ مجید میں اور سورہ نور میں خصوصی طور پر حسنِ معاشرت کے حصول اور اس کے مایارات پر روشنی ڈالی ہے قرآن جو ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی جو ہے وہ وضاحت فرماتا ہے اور اسلام جو ہے صرف عبادت کا نام نہیں ہے عبادت صرف مخصوص جو اللہ تعالی نے طریقے مقرر کی ہیں نماز روزہ حجزقات صرف ان کے ساتھ عبادت کا نام موقوف نہیں ہے بلکہ انسان کی زندگی کے ہر پہلوں میں دوسروں کی بھلائی اور نیکی کے ساتھ دوسروں کے کام آنا بھی عبادت کہلاتا ہے گویا حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالی کی مرضی سے سرانجام دینا پورا کرنا وہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے اس لئے اسلام نے جو ہے ایک معاشرے میں رہتے ہوئے تمام مسلمانوں کو اچھے طریقے سے اندہ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملڈل کر رہنے کا حکم دیا ہے اور اس نے معاشرے کے لئے کچھ اصول اور ذوابت مقرر کیے ہیں کہ مسلمانوں کے نہ تو آپس میں اختلافات پیدا ہوں نہ ان کا اتحاد کمزور ہو بلکہ یہ ایک ایسا مضبوط معاشرہ ہو جس میں ہر شخص دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے اور یہ آپس میں حسنِ زن رکھیں ایک دوسرے کے کام آئیں تو یہ معاشرہ جو ہے وہ عالی نمونہ جو ہے وہ پیش کرے گا دوسرے معاشروں کی نسبت اس سلسلے میں قرآن مجید نے مندرجہ زیل اقتامات کی ہیں نمبر ایک اسلام ان عوامل اور محرکات اور اسباب کا خاتمہ کرتا ہے جو حسنِ معاشر نمبر دو معاشر تی حسن قائم کرنے کے لئے اسے جاری اور ساری رکھنے کا لایہ عمل جو ہے وہ دیا گیا ہے وہ لایہ عمل کیا ہے کہ حسنِ معاشر اور احسان کی روش جو ہے وہ حسنِ معاشر اور احسان کی روش کہ حسنِ معاشر کا ایک نمائع پہلو یہ ہے کہ معاشر میں فتنے اور بدمنی کی فضاء پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے کیا کیا جائے کہ احسان کی روش جو ہے وہ اختیار کی جائے اور احسان کیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اپنے فرائض سے آگے پھڑ کر احسار خیرخواہی تعاون اور دوسرے کی ضروریات کا از خود احساس کیا جائے اس کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے اس سے قطع نظر کہ اس کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں اس کی مدد کی جائے اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ جو ہے قطعی طور پر جو ہے وہ ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے کہ آپ اس پر اس کی مدد کر کے آپ اس پر کوئی جو ہے احسان کر رہے ہیں گویا اس پر وہ احسان جو ہے بوجھ محسوس نہ ہو یہ حسن معاشت کا نمائع اہم اصول ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق رجل اللہ عنہ کا طرز عمل دیکھیں کہ انسانوں میں سف سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآل علیہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رجل اللہ عنہ کی ہستی پاک ہے جب لوگوں نے حضرت عائشہ صدیق رجل اللہ عنہ اور ان میں سے ایک صحابی کا نام تھا مستع بن اس ساب وہ بھی اس میں شامل تھے تو آپ اس کی مدد کیا کرتے تھے لیکن جب انہوں نے یہ تحمت لگائی تو آپ نے ان کی مدد کرنا بند کر دی تو اس پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ وَلَا يَا تَلِعُلُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَاطِئِنْ يُوتُوا أُولِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاقِينَ وَالْمُحَاجِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَافُوا وَالْيَسْفَهُ الْا تُحِبُونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَقُمْ کہ وہ جو لوگ تم میں سے فضل والے ہیں وہ اولِلْقُرْبَى کرابہ داروں مساقین اور اللہ کی رامج محاجرین کو مدد دینے سے ہاتھ نہ روکیں اور چاہیے کہ وہ معاف کریں درگزر کریں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے ان کی میں آج بھی لاغو ہوگا کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی غلطی سرزرد ہوتی ہے تو آپ اس کی مدد کرنا اس کو مت رکھیں اور ہر حالت میں قطع نظر اس کے اس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے آپ اللہ کی رضا کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایسے لوگوں کی مدد ضرور کریں پھر یہ کہ استعزان کا حکم دیا گیا اجازت مانگنا تو یہ بھی حسن معاشیت کا اہم پہلو ہے اسلام انسان کی پرائیویسی کو متاثر نہیں کرنا چاہتا اور پھر یہ گھر کی اندر فراد خانہ میں بھی پردے کی حالت میں نہ ہو تو کسی کو بھی اندر جانے کی بغیر اجازت نہیں کیا طریقہ کار ہے آپ کیسے اجازت لے کے ان کے گھر جا سکتے ہیں اور تین بار اگر اجازت نہ ملے تو پھر آپ واپس لوگ جائے پھر یہ کہ میزبان کی طبیعت میں ناغواری کا پہلو اگر ہم کسی کی مرضی اور خوشی کے بغیر جو ہے اس کے گھر آدم کے اور وہ مجبورا ہمارے ساتھ ملاقات تو کر لے لیکن وہ ناغوار محسوس کرے تو اس صورت میں بھی اسلام حسن معاشر کو مدنظر رکھتے ہوئے اہل ہانہ کی اجازت ان کی رضا مندی اور ان کی خوشی کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہونے اور بیٹھنے کا یا بے تکلفی کا حکم دیتا ہے اور پھر یہ کہ اس تیزان کا بنیادی مقصد کیا ہے گریلو خواتین کی مصروفیات تا خیال رکھا جائے کہ وہ اندر کام کر رہی ہوں گی میں بھی گھر میں پردے کا تمام نہ کرتی ہوں تو پھر اس صورت میں مختاط رویہ اختیار کیا رہا ہے کہ دروازے کے ایک طرف کھڑے ہو کا پہلے السلام علیکم کہا جائے اس کے بعد اپنا نام اس انداز سے بیان کیا جائے کہ گھر والے آپ کو پہچان لیں اور پھر یہ تعریف پورا کروانا ضروری ہے جیسے حدیث مبارکہ میں آپ نے پڑھا کہ صحابی رضی نے نے کہ میں داخل ہو سکتا ہوں میں تو آپ نے اس کو نا پسند فرما اور یہ کہ پورا تعریف اسلام علیکم اور اپنا نام بتانے کا عمل تین مرتبہ دوہرائی جائے اور اگر تین مرتبہ دوہرانے کے بعد بھی جواب نہ ملے تو پھر خوش گوانی کے ساتھ واپس جلا جائے تنگی محسوس کریں میبھی وہ کسی مجبوری کی حالت میں آیا ہو کسی ضرورت کے تحت تو مسلمان بھائی سمجھتے ہوئے اس کو بلایا جائے اور پھر اس کی حسب استطاعت اس کے ساتھ اہر سغالی کی اور محبت کے جذبات کے تحت اس کو بٹھایا جائے اس کو کھانا کھلایا جائے اگر آپ جانبورج کے اس سے ملنے سے انکار کرتے ہیں تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا یہ حسن معاشر کے خلاف ہے پھر ٹیلی فون کے لئے محضب طرز گفتگو اختیار کرنا دور جدید میں جہاں دیگر آلات ایسے ہیں جو اس سے قبل اسلام کے ابتدائی دور میں موجود نہیں تھے کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں تو اسلام نے اس کے استعمال میں بھی مختات رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ایسا نہ ہو کہ اس طور کے استعمال میں ایسے غلط جو ہے وہ گفتگو کے اوقات مقرر کیے جائیں جو آرام کے اوقات ہوں مثلا رات کے وقت میں یا نماز کے وقت اس کو استعمال نہ کیا جائے اور پھر گھر کی حواتین سے بات کرنے کی بجائے گھر کی مردوں سے بات کرنا مناسب ہے اور اگر کسی مجبوری کے تحت کسی عورت سے بات کی جائے تو اس کی عزت و احترام کو ملخوز رکھا جائے اسی طرح خواتین سے بھی پردے کے کام کے حوالے سے یہ بات ضروری ہے کہ وہ کئی ایسا نرم نہجہ اپنی گفتگو میں اختیار نہ کریں کہ سننے والا کسی اخلاقی گراوٹ میں مبتلا ہو جائے پھر یہ ایک الزام تراشی سے بچنا اسلام معاشرتی اور ذہنی سکون اس کا اور اداوت کو پیدا کرتی ہے ہمارا عام رویہ یہ ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے الزام تراشی میں بڑے بے باق ہو جاتے ہیں اسلام نے اس کے لئے قذف کی سزا مقرر کی ہے کہ اگر بغیر سوچے سمجھے کسی عورت پر زنا کا الزام لگا دیا جائے اور اس کے لئے گواہ موجود نہ ہوں تو پھر وہ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ پیش کرے اگر نہیں کرے گا تو پھر اسے اسی گوڑے کی سزا ملے گی تاکہ وہ اپنی سرکت کی سزا پھوک سکے محسنی معاشرت کے لئے مزید حدایات دی گئی ہیں کہ اسلام نیرم معاشرے محرائش کے جہلانہ روایات کی جو ہے اس کا خاتمہ کی اس کی اصلاح کی حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم کسی جنگ وغیرہ پر لے جاتے تو جاتی دفعہ اپنے کسی روایات ملتی ہیں کہ جب صحابہ ہانہ واپس آتے تو حفاظت کے ساتھ اس کو واپس کر دیا کرتے شریعت نے اسے قرار دیا اور فرمایا کہ اگر کوئی اپنے گھر سے کھانے کی اجازت دیتا ہے تو کسی وہم میں پڑے بغیر کھا پیا لیا کرو تاکہ تم جو اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہو امانت کے طور پر تو تمہیں اتنا اجازت ہے کہ تم وہاں پہ رہتے ہوئے اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس گھر سے کچھ نہ کچھ کھا پی سکتے ہو اور پھر یہ کہ ایک دوسرے کے ہاں کھانا جو ہے وہ بھی حسن معاشرد کا ذریعہ ہے تم مل نے فرمایا کہ مل کر کھاؤ تنہا نہ کھاؤ برکت بیٹھ کر کھانے میں ہے اور پھر نبی کیمس نے جو دو افعال جن کی آپ نے وسیعت کی کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو سلام علیکم کہو اور پھر کھانا کھلاؤ تو کھانا کھلانا جو ہے اس نام میں کار اور ملدل کا کھانا جو ہے اس میں برکت ہوتی ہے اور پھر یہ کہ حسن معاشر کے حوالے سے سب سے اہم چیز حسن زن کا ہونا ہے کہ مسلمان آپس میں رہیں اور بد گمانی اختیار نہ کریں اور کسی بھی قسم کی غیبت میں عید جوئی میں الزام تراشری میں مبتلہ نہ ہوں اس سلسلے میں سخت لیت قسم کا محصر نظام دیا گیا ہے حد زنا حد قضب حد لیان جو ہیں وہ اسی سلسلے کی گری سزائیں ہیں تاکہ کوئی کسی کی عزت کو عزت نفس کو مجروع نہ کر سکے اس لئے اسلام کہتا ہے کہ آپس میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے بد گمان مت ہو قرآن بار بار کہتا ہے کہ اشتانی بو بچو گمان سے انہ باز الزنی اسم کے باز گمان جو ہیں وہ صرف گناہ ہی ہوتے ہیں بات گمان سے بچنا چاہئے یا ایوہ اللزین آمن اشتانی بو کسیرم من الزنی انہ باز الزنی انہ باز الزنی اسم ان کے ایمان والو بد غمان سے بچو بے شک باز بد غمان گناہ ہیں بد غمان رکھنا جیسے سورہ حجرات میں حسن معاشر کے حوالے سے بہت سے برائیوں سے منع کیا گیا ہے غیبت کرنا کسی کے غیب تلاش کرنا اور کسی ایک بارے میں بد غمان رکھنا یا کسی کو برے القاف سے پکار یہ سب چیزیں حسن معاشر کو خراب کرنے والی ہیں اس لئے اسلام نے ان سے منع فرمایا ہے اور پھر نبی نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کے ایوب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی ایوب پردہ ڈالے گا اور یہ کہ دوسروں کی ایوب کو ٹٹولتا ہے تو اللہ تعالی اس کی ایوب کو دنیا میں لوگوں کے سامنے افشا کرے گا اور اس کو ضلیل و رسوا کرے گا اس لئے ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن ارزن اور ایک اچھے امان کے ساتھ اچھی سوچ کے ساتھ رہنا چاہیے اور کسی کے بارے میں کوئی تحمت الزام تراشی جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے نہیں کرنی چاہیے صدق اللہ عزیم